گوشت اور کھال کے کیا حکام ہیں پچاس سوال نمبر پچاس کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کے نہیں کھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قلو لحوم الاضحی والدخیرو اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کی بھی رکھو اس کو زخیرہ کر کی بھی رکھو اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اِذَا بَحَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ اُدْحِيَتِهِ تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے اس صحیحہ میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے اکیاون قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے اس کی تقسیم کیسے کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے باعث اور فقیر کو کھلاو ایسا آدمی جو تنگ دست ہو پریشان حال ہو اس کو بھی کھلاو اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاو تو خود بھی کھاؤ اور غربہ کو فقرہ کو بھی کھلاو اس سورہ الحج کے آیت نمبر اٹھائیس ہے سَلَمَہِ بْنُ الْأَقْوَعَ کہتے ہیں قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَا مَنْضَحَا مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِسَتٍ وَبَقِعَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُشَي تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے تین دن میں وہ کیا کر دے آگے سنو آپ ذرہ ٹھہرو یہ مسئبت ہو گئی ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں تو یہ تو گیا کہ موقع ہی چلا گیا ہمارا تو کیا کریں تو مجھ کو دیں میں تجھ کو دیتا ہوں ایسا کریں کیا کریں ہاں ایسا رستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر ایک ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے صاحب ہی کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد قَالُوا صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ نفعلو کما فعلنا عام الماضی پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسا ہی کریں یعنی تین دن کے اندر سب تقسیم کر دیں تین دن تک یعنی تین دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے کیا سب ہم باٹ دیں قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَدَّخِرُوا آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاو اور بچا کے رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا تین دن تک رکھ سکتے ہو اس کے بعد نہیں یعنی تین دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا اب تم کیا کرو کھاؤ کھلاو اور سنبھال کے رکھو بچاؤ کب تک بچاؤ کہا آپ نے تو مہینہ پر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں پہلے حد تھی ابھی نہ سنبھالے کے گوشت سڑنے لگے اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھیکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے آدمی باٹ کے لوگوں کو غربہ اور فقرہ میں دے دیں اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک روایت نے آپ نے فرمایا فَقُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَدَّخِرُوا کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ صدقہ کرو اور سنبھال کی بھی رکھو تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے اس کو ابودعود نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین حصے کرنا چاہیے ایک اپنا ایک رشتداروں کا ایک غریبوں کا اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے بس دو حصے آپ کر سکتے ہیں ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہے دیں رشتدار دوست دشمن اپنے پرائے سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں یہ بھی لازم ہے لازم کے حق اس میں نہیں ہے لیکن افضل ہے یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا